مدینے والے آتا کے نام پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجی کہہ لیجے یا رسول اللہ زور سے کہہ لیجے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے عاشقوں کی جماعت ہے یہ دیکھئے دیوانوں کی جماعت ہے یہ خوب جانتے ہیں کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو جس مدینے والے کی محفل میں ہم بیٹھیں وہی مدینے والے کام ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ لوگ بادہ کرتے بھول جاتے ہیں لوگ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں سیکڑوں کی بھیڑ میں وہ بہچانے سے انکار کر جاتے ہیں لیکن آج ہم اس مدینے والے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں جو مدینے والے آقا وہ تو اپنے دیوانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں عملی پکڑتے تو محشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں یہ خوب جانتے ہیں یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور یہ جا رہے ہیں ظاہر مدینہ ہے یہ بھی جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے اپنی آنکھوں سے گمبد خزرہ کی زیارت کریں گے اور دیوانہ چاہے جس ملک میں ہو ہند کے زمین پر ہو پاکستان کے زمین پر ہو امریکہ کی دھرتی پر ہو جرمن کی دھرتی پر ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں دیوانہ ہو نبی کے دیوانوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جسم چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو دل تو ہر وقت مدینہ میں موجود رہتا ہے جب ہی تو سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے اس لئے مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا رنگ آشقی میں ڈوب کر سنیئے مدینہ والے کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہے مدینہ والے کی باتیں سننا کسمت والے مدینہ والے کی باتیں کیا کرتے ہیں کسمت والے مدینہ والے کی باتیں سننا کرتے ہیں اس لئے کہ آپ اور ہم کسمت والے ہیں کہ ایک رات بیٹھ کر مدینہ والے کا تذکرہ کر رہے ہیں مدینہ والے کی باتیں کر رہے ہیں مدینہ والے کا کسیدہ پڑھ رہے ہیں جب جب کسی نے کسی کی تاریف کی ہے جب جب کسی نے کسی کا کسیدہ پڑھا ہے جس کا کسیدہ پڑھا جاتا ہو ہو سکتا ہو وہ سنے گا نہ سنے جس کی شاہ سے باتیں کی جاتی ہو ہو سکتا ہے وہ سنے نہ سنے لیکن دیوانوں یاد رکھنا ہم چاہے دھرتی کے جس کی تے میں پڑھ کر مدینہ والے کا تذکرہ کر رہے ہیں مدینہ والے مدینہ میں پڑھ کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ میرا گلام کہاں کس حال میں میرا گلام کہاں کس حال میں میرا تذکرہ کر رہا ہے اس لئے کہ میں مدینہ والے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زبالی علیہ فرائی تو مشاری دہا وہ مقاری دہا نبی فرماتے اللہ نے میرے لئے زمین کو سمر دی تو میں نے مشرق و مغرب کا تمام حصہ دیکھ لیا اب چاہے دوندیا کی زمین پر ہو چاہے گرد و نواہ کے کسی زمین پر ہو چاہے ہند کے وادی میں ہو چاہے پاکستان کے زمین پر ہو چاہے امریکہ کے زمین پر ہو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں بڑھ کر جب کوئی دیوانہ نبی کا قصیدہ پڑھتا ہے میرے آقا مدینے میں بیٹھے سنوی لیتے ہیں مسکرہ کی دیتے ہیں اس لئے آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ مدینے والے کا تذکرہ کر رہے ہو یاد رکھنا آج شائر آتا ہے تو مدینے کا تذکرہ کرتا ہے خطیب آتا ہے مدینے کا تذکرہ کرتا ہے کیا رکھا ہے مدینے میں مدینے میں کون سی دولت ہے تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے پہلے دیکھئے مدینے کی حیثیت کیا تھی مدینے کی کوئی حیثیت رہی تھی مدینے کا نام یسرب تھا یسرب اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین پہ لوگ پریشانیوں میں مستغرک ہوں جہاں کے لوگ بیماریوں میں پھرے ہوئے ہوں جہاں کے لوگ تبے گچلے ہوں جہاں کے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو مدینے یسرب کوئی جانا نہیں چاہتا تھا صحتیاب جاتا تو بیمار ہو جاتا صحت مند جاتا تو بیمار ہو کے واپس پلٹ کر آتا اس لیے کہ جسرب کے زمین پر بیماری تھی لیکن یاد رکھنا نہ اسی جسرب کو اللہ نے عزت دی تو میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کی برکت سے جسرب کے زمین پر تو جاتا بیمار ہو جاتا لیکن جیسے ہی میرے نبی کا قدم پھنا ہے جسرب پہ اللہ نے اس زمین کو دارو شفا بنا دیا اب وہاں کی مٹی میں بیماری نہیں بیمار ہو اسے مدینے کی مٹی دے دو آپ جاننا چاہتے ہو کہ مدینہ کیا ہے ارے مدینہ ہماری اور آپ کی کیا ہے سیعت ہے ذرا دیکھئے تو مدینہ کی تقدس دوس کا توجہ فرمائیے سرکار جو ایک ہزار سے زائد کتابیں لکھ گئے ہیں لیکن جب مدینہ میں حاضری دیتے ہیں عالم تصور میں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام احمد رضا فاتبہ احمد رضا فاتبہ احمد رضا اپنی کوئی اپلپتی نہیں تیری سرکار میں لا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹے یہ ہے مدینہ کی مٹی کی اہمیت اور سرکار آلہ حضرت جب عالم وجد میں آتے ہیں تو سرکار آلہ حضرت مدینہ کی مٹی کی تقت تو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں جب عالم تصور میں مدینہ میں حاضری دیتے ہیں تو میرے رضا کہتے ہیں کوئی جو پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں یعنی مدینہ کی مٹی کی یہ اہمیت ہے اگر مدینہ کی مٹی کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ مل گئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہلیں یا رسول اللہ اگر دیڑ بجے بھی اسی رنگ میں سنو گے تو سنا جاؤں گا انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہلیجے یا رسول اللہ دیکھئے مدینہ کی مٹی کی کیا اہمیت ہے آقا کونین تشریف فرما ہے میرے آقا مسجد نبوی کے اندر ہے صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے آقا صحابہ کے بیچ ہیں اور جب صحابہ کے بیچ میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سیداروں کے درمیان چان ہوا کرتا ہے ویسی ہی مصطفیٰ کا چہرہ چمکتا رہتا آج جب کوئی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا ہے تو چان سے پیش کرتا ہے لیکن چان کی کیا ہے جیت ہے میرے آقا کے سامنے میرے آقا تو وہ ہے جن کے طلبوں سے خوبصورتی کی خائرات چان بھی لیا کرتا ہے جب ہی تو داکٹر اقبال کرتے ہیں چان سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چان میں تو داغ ہے غلقہ چہرہ صاف ہے مصطفیٰ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں صحابہ ایک کلام کا مجمع ہے صحابہ خطاب فرما رہے ہیں اسی اصنا میں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے کم عمر بچی آتی ہے مسجد نبوی کے باہر وہ کچھ تلاش رہی ہوتی ہے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے بچی کو بہت دیر جب تلاش شکی ایک صحابی کے رسول سامنے آتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ بچی کچھ تلاش رہی ہے کسی چیز کی جستجو میں ہے صحابی نے مدہ خلق کر کے پوچھا ہے بچی ذرا بتا تو کیا تلاش رہی ہو کسی چیز کی تلاش میں ہوتی ہے ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے جائیسے ہی اتنا کہا ہے وہ بچی جباب دیتی ہے اے بندہ اے خدا ان جوتیوں میں سے ذرا بتا تو دیجئے کہ محمد کی جوتی کونسی ہے ذرا بتا تو دیجئے محمد کی جوتی کونسی ہے جائیسے ہی اتنا اس بچی نے کہا ہے صحابی کے رسول کہتے ہیں تجھے محمد کی جوتی سے کیا سروکار وہ بچی کہتی ہے بتا دیجئے نہ ذرہ نوازی ہوگی اتنا کہا ہے وہ بچی نے اتنا کہا ہے وہ صحابی کے رسول چواب دیتے ہیں اے بچی تم کیا محمد عربی کے نالین پاک کے تلاش میں ہو کہا ہاں ہاں میں محمد عربی کی جوتی کی تلاش میں ہو کہا وہ دیکھو نالین پاک ہے جائیسے ہی اشارہ کیا گیا ہے بچی قریب جاتی ہے پیار سے پیارے آقا کی جوتیوں کو اٹھاتی ہے ہاں پھون سے پلکوں سے لگا لیتی ہے پیشانی سے سٹا لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے جب پلکوں سے لگا چکی ہے پیشانی سے سٹا چکی ہے سینے سے لگا چکی ہے اب وہی بچی آگے بڑھتی ہے اس جو بیارے آقا کے نالین پاک کو اپنے گود میں کچھ دیر تک رکھتی ہے پھر وہ بچی بڑی محبت کے ساتھ آقا ایک پونین کے جوتیوں کے گرد کو جھارتی ہے نالین پاک کے گرد کو جھارتی ہے جب نالین پاک کے گرد کو جھار چکی ہے بڑی محبت کے ساتھ حفاظت کر لیتی ہے تمام گردوں کی اور تمام گرد کو جھار کر اپنے دامن میں بان لیتی ہے جب وہ بچی آئی تھی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی لیکن جب بچی باپا جا رہی ہے دامن میں آقا ایک پونین کے نالین کے جوتی نالین کے گردوں کو لے کر جا رہی ہے دامن میں باندھے جا رہی ہے اب تیزی کے ساتھ رہی جا رہی ہے سہم سہم کے قدم رکھ رہی ہے آرام آرام سے جا رہی ہے لجاجہ کے ساتھ تدم رکھ رہی ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے جائیسی ہی بچی جا رہی ہے صحابی یہ رسول جس نے ایڈریس دیا تھا جس نے پتا بتایا تھا تفتیش کے لیے پیچھے جاتے ہیں یہ بچی آقا ایک کونین کے نالین کے گرد کو لے کر کہا جا رہی ہے چلو چل کے جان چلیا جائے سرا توجہ کو میری باتوں کو سڑیے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ لیجے یا رسول اللہ آگے آگے بچی جا رہی ہے پیچھے پیچھے صحابی کے رسول جا رہے ہیں جائیسی ہی بچی ایک مقام پہ جاتی ہے تھہر جاتی ہے ایک گھر کے قریب جاتی ہے گھر کے قریب جانے کے بعد جائیسی ہی تھہری ہے بچی کنڈی ہلاتی ہے دستک دیتی ہے اندر سے کعواز آتی ہے بیٹی روکوں میں دروازہ کھول رہا ہوں تھوڑی تھوڑی جب دروازہ کھل چکا ہے بچی اندر جاتی ہے ایک جوان سامنے ہوتا ہے جو دونوں آنکھوں سے معذور ہے آنکھوں میں پینائی نہیں ہے جائیسی ہی بچی وہ جوان کے قریب جاتی ہے بچی کہتی ہے اببہ حضور آپ کی آنکھوں میں پینائی نہیں ہے وہ جوان جواب دیتا بیٹی تو بھی تو اس مرس سے واطف ہو کہ میری آنکھوں میں پینائی نہیں برسوں ہو گئے ہیں قبیبوں کی بارگاہوں میں حاضری میں نے دی ہے حکومت کے در پہ حاضری میں نے دی ہے جگہ جگہ کی خاک میں نے چھانی ہے دوائی کہیں سے نہیں مل پائی ہے بیٹی یہ تو تو جانتی ہونا جائیسی ہی بچی نے اتنا سنا ہے اب بچی ترب کر کہتی ہے میں آپ کی آنکھوں کے لیے دوائی لے آئی ہوں سبحان اللہ آپ کے لیے میں دوائی لے آئی ہوں جائیسی ہی اتنا کہا ہے اس بچی نے وہ جوان کہتا ہے بیٹی ذرا بتا تو یہ دوائی کہاں سے لائی ہو بڑے بڑے طبیبوں نے جس بیمانی کو لائی لاج قرار دیا ہے بڑے بڑے حکمہ نے لائی لاج قرار دیا ہے بیٹی ذرا بتا تو تو یہ دوائی کہاں سے لائی ہو بچی اکتے ور میں جواب دیتی ہے اپا حضور میں اس در سے آپ کے لیے دوائی لائی ہوں جہاں جا کر بڑے بڑے عطیبہ بڑے بڑے حکمہ خود جا کے دوائی لیا کرتے ہیں میں اسی در سے آپ کے لیے دوائی لائی ہوں جیسے ہی بچی نے اتنا کہا ہے وہ جوان کہتا ہے ذرا دکھا تو دوائی کہاں ہے کہا آنکھوں کو آگے بڑھائیے بچی نے اپنے دامن کو کھولا ہے گرد کو نکالا ہے اپنے باپ کی آنکھوں میں لگایا ہے وہ آنکھیں جو برسوں سے نابینا تھی جیسے ہی گرد لگایا گیا ہے آنکھوں میں بینائی واپس آگئی ہے آنکھوں میں روشنی واپس آگئی ہے اب وہ جوان کہتا ہے بیٹی ذرا بتا تو جسے عطیبہ نے لا علاج قرار دیا تھا حکمہ نے لا علاج قرار دیا تھا تم نے یہ دوائی کہاں سے لائی ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی واپس پر تر آگئی ہے ذرا بتا تو ہمیں ایڈریس تو دے دے وہ بچی کہتی ہے آپ کا مذہب ہے یہودی یاد آپ یہودی ہو جس محمد عربی کے خلاف آپ بلا بھلا کہتے ہو جس محمد عربی کو آپ گالی بکتے ہو آپ حضور میں انہیں محمد عربی کے جوزیوں کے گرد کو لا کر آپ کی آنکھوں میں لگا دیا ہے وہ جوان کہتا ہے بیٹی گواہ رہنا کہ جس محمد کی جوزیوں کے گرد میں اتنی طاقت ہے کہ آنکھوں میں لگا لیا جائے تو آنکھیں روشن ہو جائے یقیناً اس محمد کے قلمے میں بھی اتنا بابر ہوگا کہ اسے پڑھ لیا جائے تو میرا دل بھی روشن ہو جائے اب وہ یہودی وہ مدینہ کی مٹی ہے یہ مدینہ کی ذرات ہے اللہ اکبر جس میں شفاہی شفاہ ہے حاجی صاحب آپ چونکہ جو عمرہ میں جاتے ہیں وہ حاجی کسی حالت میں نہیں ہوتے ایام حج میں جو ارکان حج ادا کرے وہ حاجی ہوتے ہیں یہ ظاہر مدینہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے بے سود ان کی حاضری ہوتی ہے نہیں نہیں کیا یہ کم ہے کہ یہ جاتے ہیں اپنی بستی سے ایک حقیر کی طرح نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے نہ کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے نہ کوئی ماننے والا ہوتا ہے لیکن اس شہر محبت میں جا کے حاضری دیتا ہے جہاں پہ وہی جاتا ہے جسے میرے آقا بلاتے ہیں پھر حاضری دیتا ہے تو گناہگار کیوں نہ ہو ہو حاضری دینے والا بدگار کیوں نہ ہو آج بھی روزہ رسول سے یہ آواز آتی ہے مندارہ قبری وجہ پترہ ہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شف شف آجیب ہے کیا یہ کم ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے گمبد و مینار کی زیارت کریں گے گمبد خزرہ کی زیارت کریں گے وہ جگہ جہاں جانے کے بعد ظاہر مدینہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام جسم کی حاضری بعد میں ہوئی ہے دل تو پہلے پہنچ چکا تھا کیا یہ کم ہے اس بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے پھر جا کے سلام میں محبت پیش کرتے ہیں خطیب آتے وہ بھی کہتے کہ آپ جا رہے ہیں مدینہ کو مدینہ میں جا کے میرا سلام کہہ دیجئے گا نقیب آتے وہ بھی کہتے میرا سلام عرض کر دیجئے گا ملنے والے آتے وہ بھی کہتے میرا سلام عرض کر دیجئے گا دون دیا کے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا سلام عرض کر دیجئے گا اس لگے کہ سارے لوگوں کا ایمان ہے جب جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے سلام کا جواب سلام سے دیا جاتا ہے محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے الفت کا جواب الفت سے دیا جاتا ہے جب عام مومن کو کوئی سلام کرتا ہے عام مومن سلام کا جواب دیتا ہے ہمارا ایمان ہے جب کوئی ہمارا سلام روزہ رسول میں پہچاتا ہے تو میرے آقا بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور یاد رکھنا جسے آقا سلام کا جواب دے دے سلامتی کا پیغام دے دے جہنم کی آگ میں وہ قبت نہیں کہ وہ سغنہ کو جلا اس لئے ہم کہتے کہ آپ جب جاؤ تو سلام محبت پیش کرو کہ ہم تو آگئے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بلایا میری حاضری تو ہو گئی ہے لیکن الودائیہ پرگرام میں ہم نے کئی آنکھوں میں مدینہ کی حاضری کی ترب دیکھی ہے مدینہ کی دیت کی ترب دیکھی ہے جب آپ اس محبت کے ساتھ سلام پیش کرو گے یقیناً میرے آقا ہمیں بھی توفیق دیں گے میرے آقا ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائیں گے میرے آقا ہمیں بھی مدینہ بلا لیں گے اس لئے کہ میرے مصطفیٰ کے لئے یہ کوئی بعید نہیں ہے وسائل ہو نہ ہو مال ہو نہ ہو دولت ہو نہ ہو کون کہتا ہے کہ صرف دولت والے کی حاضری مدینہ میں ہوتی ہے کون کہتا ہے کہ صرف مال والے کی حاضری مدینہ میں ہوتی ہے کون کہتا ہے کہ صرف پیسے والے کی حاضری مدینہ میں ہوتی ہے اگر کوئی ایسا عاشق ہو جو اٹھے تو یا رسول اللہ بیٹھے تو یا رسول اللہ چلے تو یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے اکھ میری سلیعلا کہتے کہتے اگر کوئی ایسا عاشق ہو تو بس زمین کے جس قطعے میں ہو میرے آقا اسے مدینہ ضرور بلا لیتے مال معنی نہیں رکھتا دولت معنی نہیں رکھتا بس دل معنی رکھتا ہے لو لگائے رہو میرے آقا کسی نہ کسی دن مدینہ بلا لیں گے وہ شہر محبت میں بلا لیں گے پھر یہ جائیں گے سفا مروہ کی سعی کریں گے کعبت اللہ کا تواف کریں گے مقاوِ ابراہیم میں جا کے نمازیں ادا کریں گے رکنِ یمانی اور رکنِ شامی کے درمیان جا کر دعائیں کریں گے رکنِ یمانی اور رکنِ شامی کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کا نام مقامِ مستجاب ہے جب مقامِ مستجاب میں کوئی کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا پہ آمین کرنے کے لئے ستر ہزار پریشتے موجود رکھتے ہیں اللہ اکبر وہاں جا کے یہ دعائیں کریں گے کیا یہ کم ہے یہ اپنے فروض بختی پہ نانس کریں جن کو مدینہ کی حاضری میسر آ جائے وہ اپنے قسمت پہ نانس کریں جو کعبت اللہ کی جلوہ سامانیاں کو دکھنے جا رہے ہیں وہ اپنے قسمت پہ نانس کریں جو کعبت اللہ کے درو دیوار کو چومنے جا رہے ہیں یہ وہی کعبہ ہے جس کعبے کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہگار کیونہ ہو سیاہگار کیونہ ہو پتکار کیونہ ہو گناہوں میں دوبا ہوا کیونہ ہو جو جس کا دل سے توبہ کر کے کعبے کا تواف کر لیتا ہے اللہ اس کی تمام خطاوں کو آپ فرما دیتا ہے یہ اسی کعبے کے تواف کے لئے جا رہے ہیں آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر کعبے کے تواف کی تڑپ آپ کے اندر ہے کعبے کا تواف کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کعبے کی حاضری نصیب فرما دے تو اس سے پہلے آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرو جب آنا جانا آپ کی مسجدوں میں آپ کا زائدہ ہوگا تب اللہ دیکھے گا میرا رب دیکھے گا کہ میرا یہ بندہ ہر وقت حاضری لگاتا ہے یاد رکھنا جب کوئی کسی کے گھر کسرت سے آتا جاتا ہے تو عزت گھٹ جاتی ہے لیکن وہ اللہ کا گھر ہے جہاں جو جتنا زیادہ جاتا ہے اتنے ہی اس کی عزت بڑھ جایا کرتا ہے جب کوئی کسی کے یہاں زیادہ جاتا ہے عزت گھٹ جاتی ہے لیکن وہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے کہ جب کوئی زیادہ جاتا ہے تو عزت گھٹی نہیں بڑھ جایا کرتی ہے اس لیے آپ اگر تڑپ دکھانا چاہتے ہو اگر آپ کے اندر تڑپ ہے واقعی تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو مسجد میں آنا جانا شروع کرو اللہ تعفیق دے گا تو کعبے میں بھی آدمی ہو جائے گی میرے مالک ہم سبوں کو نماز پنچگانہ عدد کرنے کی تعفیق دے میرے مالک ہم سبوں کی قسمت میں مدینہ لکھ دے بولیئے نا آمین آمین سم آمین بجاہ سگدل مرسلین سل اللہ تعالی علیہ وسلم